میں کہتے ہیں کہ ایک مانگنے والی جو تھی اس کو ایک بڑے امیر کبھی شخص کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی اور وہ جو امیر شخص تھا اس نے کہا کہ میں تمہارا سا شادی کرنے کو تیار ہوں لیکن تمہیں یہ مانگنے والا کام جو ہے یہ ختم کرنا ہوگا اس نے کہا کہ ظاہرہ عادتیں فوراں تو نہیں جاتی تو ایک ٹائم لگے گا تم مجھے ایسے کرو کہ ایک مہینے کا ٹائم دے دو شادی کر لو ایک مہینے کا ٹائم دے دو ایک مہینے میں مانگنے جائے کروں گی آہستہ آہستہ وہ ڈیوریشن گم کرتی چلی جاؤں گی اور ایک مہینے بعد جو ہے میں مانگنا چھوڑ دوں گی اس نے کہا ٹھیک ہے اب کیا ہوا شادی ہو گئی وہ مانگنے والی جو ہے وہ جاتی تھی ترہ ترہ کی چیزیں کٹھی کر لاتی تھی اور جب وہ کھانا سامنے لگایا جاتا تھا ترہ ترہ کی چیزیں وہ مانگی وی کٹھی کیوئی وہ ساری ہوتی تھی اور کئی طرح کی کھانے اور یہ ساری چیزیں جب ایک مہینہ پورا ہوا تو ایک مہینہ پورا ہونے پر اس نے کہا اپنے خامد کو کہ میں نے تمہیں سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ایک مہینے بعد میں یہ مانگنا چھوڑ دوں گی جو چیزیں میں جا کے کٹھی کر لاتی ہوئی چیزیں یہ کام چھوڑ دوں گی تو آج ایک مہینہ پورا ہو گیا تو میں نے تمہیں خوشحبری سنانی تھی کہ آج سے میں مانگنے نہیں جاؤں گی تو اس نے کہا کہ آج سے تم اکیلی نہیں جاؤگی آج سے ہم دونوں جائیں گے یعنی اس کے اتنا چسکہ پڑ گیا وہ جو ترہ ترہ کی چیزیں کٹھی کر لاتی تھی تو شبا شریف صاحب جو ہیں ان کو بڑا روکا ان کے بھائی نواز شریف نے اور مریم جو بتی جی ہے کہ آپ بوٹ پالش کرنا چھوڑ دیں انہوں نے ان کو کہا کہ تھوڑا سا آپ کریں نا ہمیں حکومت مل جائے گی اور پھر ہم جو ہے نا اس سے ہمیں جو ہے وہ چھٹکارہ مل جائے گا انہوں نے تھوڑے سے بوٹ پالش کیا نواز شریف نے اور مریم نے ان کو اتنا مزا آیا اتنا مزا آیا اب ان کو بھی لکھ پڑ گئی ہے اب وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بوٹ نہیں چھوڑیں یہ تو برش سے کرتے تھے انہوں نے تو زبان پھر نہیں چل کر دی ہے